اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لرن ویڈ ایمر پر آپ کا خوش آمدید دوستو آج میں اپنی ٹاپ ٹن سیریز کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کو ٹاپ ٹن ایسی جینز موڈیفکیشن بتاؤں گا جو ہماری دنیا ہی بدلنے والے ہیں آج کے دور میں سائنٹسٹ دینے کو چینج کرنے کے الگ الگ طریقوں پر کام کر رہے ہیں ان میں سے دس ایسے طریقوں کے نتائج آج ہم ڈسکس کریں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر دس پر ہے ایسی موڈیفائیڈ بکریاں جن کے دودھ سے کینسر کی بیماری کا علاج ہو سکے نیوزیلینڈ کے سائنٹسٹ نے ایسی جنیٹکلی موڈیفائیڈ بکریاں بنانا شروع کی ہیں کہ جن کے دودھ سے کینسر کی بیماری کا علاج ہو سکے ان بکریوں میں یہ تبدیلی خاص طور سے سٹکسی میب میڈکیشن بنانے کے لیے کی گئی ہے جو بڑی آنٹ اور لنگس کے کینسر کا علاج ہوتی ہے دوستو سٹکسی میب میڈکیشن بنانا ایک بہت زیادہ مہنگا پروسس ہے کیونکہ اسے چونوں کے سیلس میں موجود پروٹین سے بنایا جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کینسر کے پیشنٹس کی تعداد بہت زیادہ اور اس دوائی کو تیار کرنے کے لیے ایک پروٹین بہت کم مقدار میں ملتا ہے بہت زیادہ مدد فراہم کی ہے بھاری مقدار میں سٹکسی میپ کو بنانے میں نمبر نو پر ہے سائنٹس نے ایک ایسا میتھر تیار کیا ہے جس سے ڈیٹا ڈی این اے کے اندر سٹور ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دن بہ دن ڈیٹا بڑھتا جا رہا ہے اور اسے سٹور کرنے کے لیے ہم الیکٹرونک ڈیوائسز کا سہارا لیتے ہیں جیسے کہ ہارڈ ڈیسک، آپٹیکل ڈرائیبز اور میموری سٹکس نیو یورک کے سائنٹس نے ایک ایسا میتھر تیار کیا ہے جس کے ذریعے جینز کو ایڈٹ کر کے ان میں ڈیٹا کو سٹور کیا جا سکتا ہے یہ طریقہ انہوں نے اب تک بیکٹیریا پر استعمال کیا ہے دوہزار اکیس میں کولمبیا نیورسٹی کے ریسرچرز نے ای کولی سیل پر یہ میتھر ازما کے دکھایا ہے جس میں انہوں نے سیونٹی ٹو بٹس آف ڈیٹا کو سٹور کر کے دکھایا ہے یہ ڈیٹا زیروز اور ون کی ایک لمبی سی لائن تھی جسے انہوں نے انکوڈ اور ڈی کوڈ کیا بعد میں ڈی ای نے کو ڈیٹا سٹوریج کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اس پر میری ایک پروپر دوسری ویڈیو بھی ہے جس کا لنک آپ کی سکرین پر ہے سائنٹس کے ایک اندازے کے مطابق اگر ڈی ای نے سٹرینڈ کی سائز صرف اور صرف ایک نمک کا دانہ ہو اتنے سے ڈی ای نے میں آپ دس ہائی کالٹی موویز کو سٹور کر سکتے ہیں اب آتے ہیں آٹھویں نمبر پر جس میں جینز موڈیفکیشن کے ذریعے مرتے ہوئے چوہوں کی زندگی ڈبل کر دی گئی ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنٹس نے مرتے ہوئے چوہوں کے جینز کو ایڈٹ کر کے ان کی زندگی دو گناہ سے بھی زیادہ بڑھا دی ہے پروفیسر ڈیویڈ لو جو کہ اس تحقیق کے سپروائزر تھے انہوں نے کچھ چوہوں کو پروجیریا انجیکٹ کیا جو کہ ایک نادر بیماری ہے جو بچوں میں قبل از وقت عمر بڑھنے کا سبب بنتی ہے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق پروجیریا والے بچوں کی عمر چودہ سال سے زیادہ نہیں ہوتی یہ بیماری ایک غیر معمولی جینٹک میوٹیشن کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا علاج ریگلر جین تھرپی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا اس کے علاج کے لیے ہارڈ ورڈ ٹیم نے ایک ایسا طریقہ اعجاد کیا جس میں باڈی میں موجود ڈین اے سفرڈ پروجیریا کو نکال پھیک دیا جاتا ہے اس علاج کا استعمال سب سے پہلے ایسے چوہوں پر آزمایا گیا جو بلکل مرنے کی حالت میں تھے وہ چوہے جو دو سو پندرہ دن سے زیادہ نہیں جی سکتے تھے ان کی زندگی پانچ سو دس دن سے بھی زیادہ ہو گئی ڈاکٹر لو کا یہ کہنا ہے کہ چوہوں پر آزمایا ہوئے اس علاج سے ہم انشاءاللہ انسانوں میں پروجیریا کا بھی علاج نکال لیں گے نمبر ساتھ پر ایسی جینز تھرپی ہے جو انسان کی بینائی کو بہت زیادہ بہتر کر دیتی ہے سائنٹس نے ایک ایسی جینز تھرپی ڈسکور کی ہے جو انسان کو اس کی کھوئی ہوئی بینائی کو واپس لوٹا سکتی ہے یہ تھرپی جب آپ ایک آنکھ پر اپلائے کرتے ہیں تو دوسری آنکھ کی بینائی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے یہ علاج بیسیکلی ایک میڈیکل کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جس کا نام لیبرز ہیریڈٹری آپٹک نیوروپیتھی لون ہے جس کی وجہ سے نوجوان اپنی بینائی کھو بیٹھتے ہیں یہ ایک الگ طرح کا اندھاپن ہے جو کہ بہت خطرناک میوٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ آپ کے آنکھوں میں ریٹینا سیلز کو تباہ کر دیتا ہے شروعات میں اس علاج کو 37 پیشنٹس پر آزمایا گیا اور دو سال کے اندر ہی ان 37 پیشنٹس میں سے 29 پیشنٹس کی دونوں آنکھوں کی بینائی بہت زیادہ بہتر ہو گئی اس علاج کو جب بندروں پر آزمایا گیا تو سائنٹس نے یہ نتیجہ نکالا اور اس چیز کی تصدیق کی یہ تھیرپی آپٹک نرف کی ذریعے ایک آنکھ سے دوسرے آنکھ تک پہنچ جاتی ہے اور بینائی کا علاج کرتی ہے نمبر چھے پر ہے بینہ سینگھ والے بھینسوں کا بنانا سرچس نے ایک ایسا طریقہ بنایا ہے جس کے ذریعے وہ بینہ سینگھ والے بھینس بنا سکتے ہیں اس کو اکثر بیلوں کو جب مویشی کے طور پر رکھا جاتا ہے تو وہ دوسرے جانوروں اور انسانوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں کسانوں کو بھینسوں کے سینگھوں کو ختم کرنا پڑتا ہے جو کہ ایک بہت زیادہ مشکل اور دردناک پروسیجر ہے 2016 میں سائنٹس کے ایکسپیرمنٹ کے بعد دو ایسے بیبی بل یعنی بیل پیدا ہوئے جن کے سینگھ ہی نہیں تھے اور وہ نہ کبھی اپنے دینے سینگھ اگا سکتے تھے ایسے بے سینگھ بیل پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ان بیلوں کے پیرنٹس میں سے نر بیل کے جینس کے اندر ایسی موڈفکیشن کی تھی جس کی وجہ سے آنے والی اولاد جو ان کے بیلیں تھیں ان کے سینگھ کبھی لائف میں اگیں گے ہی نہیں نمبر پانچ پر ایک ایسی جینٹک موڈفکیشن ہے جس کی وجہ سے گائے کی ایک مخصوص قسم اب سخت گرمی کا سامنا کر سکتی ہے بووین ایک ایسی گائے کی قسم ہے جو سخت گرمی کے اندر اپنے اوپر بہت زیادہ تناؤ لے لیتی ہے اگر آپ اسے دھوب میں زیادہ دیر کھڑا کر دیں تو آہستہ آہستہ وہ اپنی خوراک کم کر دیتی ہے پھر اس کے بعد دودھ بھی کم دیتی ہے اور پھر اس کے حاملہ ہونے کے چانسز بھی بہت کم ہو جاتے ہیں دوستو ایسا مویشی جو نہ دودھ دے جو نہ مزید بیل پیدا کر سکے اور جو کسی کام کا نہ ہو ایسے مویشی کا کوئی فائدہ نہیں اس کے لیے نیوزیلنڈ کے سائنٹس نے ایک پوتنچل سولوشن تیار کیا جس میں وہ گائے کے جینز میں ایسی تبدیل کریں گے جس کی وجہ سے اس کی سکن پیگمنٹیشن اور اس کی جلد کے اوپر موجود بال دونوں بدل جائیں گی یعنی کہ ڈارک سکن کلر والی گائے جس کی جسم پر موٹے موٹے بال تھے جس کی وجہ سے وہ ہیٹ کو زیادہ سے زیادہ جذب کرتی تھی اب اس کی سکن کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا اور اس کے بال بھی ایسے نرم ملائم ہو جائیں گے جو ہیٹ کو ایبزورپ نہیں کریں گے دوستو جینز کی موڈیفکیشن سے آپ موٹاپے کا بھی علاج کر سکتے ہیں اگست 2020 کے اندر ریسرچرز نے ایک ایسا میتھر تیار کیا جس میں وہ چوہے جو تیزی سے اپنا وزن بڑھاتے تھے جس کی وجہ سے ان میں ڈائیبیٹیز بھی ہو جاتی تھی ان چوہوں کی باڈی میں وائٹ فیٹ سیلز کو تبدیل کر کے انرجی برسٹنگ براؤن فیٹ سیلز میں تبدیل کر دیا گیا آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ وائٹ فیٹ سیلز باڈی کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں اور اسی کے برعکس براؤن فیٹ سیلز ہوتے ہیں جو کہ باڈی کے اندر موجود چربی سے ہی انرجی کو پیدا کر سکتے ہیں تو ہارورڈ انیورسٹی کی ریسرچر ٹیم نے ایک ایسا میتھرٹ بنایا جس میں وہ ان چوہوں کے ڈی این اے میں ایسی تبدیلی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا مٹاپہ خود بہ خود کم ہو جاتا ہے اس ایکسپیرمنٹ کے بعد یہ ثابت ہوا کہ وہ چوہے جن کے ساتھ یہ موڈفیکیشن کی گئی تھی انہوں نے وزن تیزی سے نہیں بڑھایا سائنٹس کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم انسانوں میں مٹاپے کا بھی علاج اس طریقے سے کر سکتے ہیں نمبر تین پر ایسی جینز ایڈٹنگ ہے جس سے مہوں میں سماعت کا علاج تیار کیا گیا ہے دوستو 2019 میں ہارورڈ میڈیکل سکول اور باستن چلڈن ہسپیٹل کے ریسرچرز نے مل کے ایسے انوکھے علاج کا اعلان کیا جس سے ایک دن انسانوں کے بہرے پن کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے بیٹون چوہے ایک ایسی جینٹک میوٹیشن کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ان کی سماعت خراب ہو جاتی ہے یہ میوٹیشن انسانوں میں بھی پائے جاتی ہے جس کی وجہ سے سماعت میں خرابی اور بہرہ پن بھی ہو جاتا ہے سائنٹس نے بائیلوجیکل ڈی ای نی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان چوہوں میں سے ایسے جینز کو باہر نکال پھیکا جن کی وجہ سے یہ بہرہ پن ہو رہا تھا اور اس چیز کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آئے نمبر دو پر سائنٹس نے ایک ایسی کلر موڈیفکیشن تیار کی ہے جس کے ذریعے فصل کھانے والے کیڑوں کا ایک بہترین علاج کیا جا سکتا ہے جنوری دوہزار بیس میں نیو یوک آفیشلز نے ایک جینٹکلی موڈیفائیڈ میل موتز کا جھنڈ فصل کھانے والے کیڑوں کے اوپر چھوڑ دیا دوستو آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ینگ فیمیل ڈائیمنڈ بیک موتز کسانوں کی فصلوں کو بھاری مقدار میں نقصان پہنچانے کے اہل ہیں اپنی چھوٹی زندگی کے باوجود جب یہ کیڑے لاروہ فیز میں ہوتے ہیں اب بھی یہ بڑی مقدار کے اندر الگ الگ طرح کے پودے وہاں بہت ہی دیزی سے سفایا کر دیتے ہیں اس کے علاج میں سائنٹس نے ایک ایسی موڈیفکیشن تیار کی جسے انہوں نے میل موت کی باڈی میں ڈالا جب بھی یہ جینٹکلی انجینئرڈ میل موت کسی فیمیل موت کے ساتھ بریڈنگ کرتا تو وہ اس کی باڈی میں ایسے جراسین ڈال دیتا جس کی وجہ سے جو کیڑے پیدا ہو سکتے تھے وہ پیٹ میں ہی ہٹ جاتے اور اس کی وجہ سے فیمیل اور اس انڈے والے جانوروں کی دونوں کی موت ہو جاتی اور یہ میل موت مزید فیمیلز کے ساتھ بریڈنگ کر کے اس پوری نسل کا فصلوں کے آس پاس سے صفایا کر دیتے دوستو نمبر ون پر ایک ایسی جینٹک انجینئرنگ ہے جس کی مدد سے ہم سوپر بگ سے بھی فائٹ کر سکتے ہیں اب اگر آپ سوچیں کہ سوپر بگ کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سوپر بگ ایسی بیماریوں کو کہتے ہیں جو بڑے بڑے وائرسز، بیکٹیریا، فنجائے اور بہت سے مائکروسکوپک بینگز کی وجہ سے ہوتی ہیں آج سے کچھ دہائیوں پہلے جن پیتھوجنز کا علاج ہم انٹی بائیٹک پینسلن سے کرتے تھے اب ان وائرسز نے اپنی ایمیونٹی کو بہت زیادہ سٹرونگ کر لیا ہے اور ان پر انٹی بائیٹکس بے اثر ہو چکی ہیں اور اگر سائنٹیس جلد ہی نئے طرح کے انٹی بائیٹکس نہیں بنا لیتے تو ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 2050 تک ہر سال ایک کروڑ اموات ہمیں ان وائرسز کی وجہ سے ہی جھیلنی پڑیں گی لیکن دوستو امید کا دیا کبھی بھی نہیں بجانا چاہیے کیونکہ انیورسٹی آف منچیسٹر کے ریسرچرز نے بائیلوجیکل ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی انوکھی انٹی بائیٹک کو تشکیل دیا ہے جسے ہم میلانومائسن کہتے ہیں سائنٹس کا تیار کردہ یہ انوکھا انٹی بائیٹک میڈکیشن سوپر بگز کا خاتمہ کرنے کے لیے بہترین علاج ہے اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے سالوں کے اندر جس طرح سے ابھی ہم کچھ وباؤں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور ہر دن کئی امبات ہو رہی ہیں ان کا علاج بہت ہی جلدی اور اس طرح سے تیار ہو سکے گا کہ یہ بیماریاں ہم پر بے اثر ہو جائیں گی انشاءاللہ دوستو اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا تو اسے لائک اور شیئر کریں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ